برارداد آئیے ہم بیشتر بولوستان نیشنل پارٹی اور بیشتر اپوزیشن ممبر کے ہم اس کی برپور حمایت بھی کرتے ہیں اور جنب سپیکر بیشتر ایک سیاسی کارکن کے یہ چیز ہمیں بہت پہلے سے ہم اس کو محسوس کر رہے تھے اور اگر آپ اس اسمبلی کے شروع کی دنوں کی کاروائی کا ریکارڈ بھی نکال لیں تو ان دنوں میں بھی اسی فلور پہ کھڑے ہوکے ہم نے ان تمام چیزوں کی نشاندہی کی تھی کہ اس وقت جو بولوستان میں لائن ایڈر کی سیچویشن خراب ہو رہی ہے ہمیں ان تمام خون خرابی کی بو اس وقت اس میں آ رہی تھی اور جنب سپیکر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے اس موزیز ایوان میں ہم نے ایک ریکوزیشن جمع کیا تھا جو ہم بولوستان کی مجموعی جو آمن و آمان کی صورتحال تھی اس پہ بیعث کرنا چاہ رہے تھے ان تمام چیزیں وہ تمام واقعات ان کو ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے ان کی روٹ کاؤز کی طرف ہم روٹ کاؤز کو ان کی ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے اور ان تمام واقعات کے سامنے ہماری یہ کوشش تھی کہ ہم ان کے سامنے بند باندھیں لیکن افسوس آج دو منٹ پہلے اس آوس میں ممبران کی تعداد آپ دیکھ لیں اور آج اس امن امان کے حوالے سے ہماری سنجیدگی کا عالم آپ دیکھ لیں کہ آوس میں کتنے ممبر رہ گئے ہیں تو جنب سپیکر اس دن بھی چار دفعہ یہاں پہ اس کورم کو توڑا گیا کہ امن امان کے اوپر بات نہیں ہو سکے توڑنے کی کوشش کی گئی کہ امن امان کے اوپر بات نہیں ہو سکے جب کورم نہیں ٹھوٹا تو چیئر کی طرف سے اس تمام کاروائی کو بلڈوز کیا گیا تاکہ امن امان کے اوپر بات نہیں آ سکے لیکن شو میں یہ قسمت کہ ہمیں اگر اوش آیا بھی تو بیس لاشوں کو کندہ دینے کے بعد جن میں آٹھ جوان آٹھ گروں کے چشم و چراغ آٹھ گروں کے کفیل آٹھ خاندانوں کی جو ہے کفیل آٹھ گروں کے یتیموں کے وہ والد آزارہ قبیلے آزارہ قوم کے ہمارے گروں سے وہ جنازے اٹھے بارہ جو ہے وہ دس بارہ جو ہے وہ دس بارہ کے قریب ہم نے مختلف اقوام کے جنازوں کو کندہ دینے کے بعد آج ہم اس اسمبلی میں آئے ہیں اور ان تمام چیزوں کو زیر بحث لانے کے لیے تو جناب والا کہنے کی کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم اس قرارداد کے خلاف قطل نہیں ہیں ان چیزوں کو تو ہم اس دن ایڈریس کرنا چاہ رہے تھے اس اسمبلی میں بار بار ہم اٹھے ہیں بار بار ان تمام چیزوں کی نشاندہی کی ہے اور واقعے کے بعد ہمیں آنے والے دنوں میں خون کی وہ بون ہم نے محسوس کی ہے کہ اس درتی کے ساتھ ہمارے سوبے کے ساتھ ہمارے اس وطن کے ساتھ پھر ایک گرونہ کیل کیلہ جا رہے ہیں پھر سازشوں کی بو ہمیں آ رہی تھی بیسیت ایک سیاسی کارکن کے تو جناب والا یہ ہم تمام ممبران کی ہمارے اس پرورے ہاؤس کی جو اس موضوع کے شروع ہوتے ہی اس حیوان کی کرسیوں کو چھوڑ کر چلے گئے یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے ہمیں اپنے سسٹم کے ان تمام بلو پولز کو ڈونڈنا چاہیے ان تمام کمی کوتائیوں کو ڈونڈنا چاہیے ان تمام خامیوں کی نشاندہی کرنی چاہیے اور ان تمام سازشوں کو بے نکاب کر کے ان کے سامنے جو ہے ہم نے سیسا پلائی ہوئی دیواریں کھڑی کرنی چاہیے تاکہ جس طرح میں نے آج سے پانچے مہینے پہلے بھی اس ہاؤس میں ایک خطاب میں کہا تھا کہ جنب والا ہزارہ قوم کو آپ نے محصور کر کے رکھ دیا دو چار دیواریوں کے اندر کیا ہم کروڑوں روپے اور جن علاقوں سے جو ہمارے یہ ظاہرین بائی گزرتے ہیں ان تمام علاقوں پہ کرفیو لگا کر ہم ان کو گزارتے ہیں آج سے دس پندرہ سال یا بیس سال پہلے یہ مول نہیں تھا بلوجستان کا یہی ظاہرین بائی تھے ہمارے مریاباد سے بلا خوف و خطر یہ لوگ نکلتے تھے اور ایران جا کر اپنی زیارتوں میں اور واپس ہی اپنے گھروں کو آتے تھے آج سے بیس پچیس سال پہلے اسی مریاباد میں جب ہم نوجوان ہوتے تھے ان کی فٹبال کے گرانڈوں میں ان کی میدانوں میں ہم جا کے میچ کلتے تھے اور یہ ہمارے ساتھ سریاب اور ادھے کے جو ہے اور پشتون آباد کے میدانوں میں آکے جو ہے اپنے فٹبال اور کرکر کی ہماری میچز ہوتی تھی آج کیا وجہ ہے کہ کوئی بلوج پشتون مریاباد میں جاتے ہوئے کت رہتا ہے اور کوئی ہزارہ جو ہے وہ شہر میں آتے ہوئے یا سریاب یا پشتون آباد کی طرف جاتے ہوئے کت رہتا ہے ہمیں ستہی چیزوں کو نہیں لینا ہے جنب والا یہ اس کا کوئی حل نہیں ہے کہ ہزارہ برادری کا اگر کوئی جوان یا بزرگ یا کوئی نوٹیبل اپنے اس بیریئر سے باہر آئے تو پولیس کی چار جوان اس کی حفاظت میں لگا دیں تاکہ بازار جا کے اپنا کام کر کے واپس گر جائے یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے نئی یہ جو بیریئرز ہم نے لگائے ہیں یہ بیریئرز اس مسئلے کا حل ہے ہمیں اس روٹ کاز کو ڈوننا ہوگا ہمیں اس مرض کو ختم کرنا ہوگا تاکہ ہمارے معاشرے سے اس بدامنی کی لانت کام خاتمہ کر سکے اسی طرح کا ایک واقعہ لنگو صاحب تھوڑا مختصر کر دے تاکہ جنب والا اسی طرح کا ایک چھوٹا سا ایک بہت بڑا ثانیہ ہوا تھا جس پہ اس وقت نواب اسلم کی حکومت کو برطرف کر کے گورنر راج لگا دیا گیا تھا اس وقت بھی ہم نے سطحی فیصلے کر کے ایک حکومت کی قربانی دے کر ہم نے یہ کوشش کی کہ آزارہ قوم کے غصے کو اور ان کی جو ہے اس تکلیف کو وقتی طور پر توڑا سا ریلیف دے سکے کیا اس حکومت کو ختم کرنے کے بعد جب گورنر راج لگا اس گورنر راج کے دوران واقعات نہیں ہوئے اس گورنر راج کے دوران بھی واقعات ہوئے کیا ہم نے دوبارہ پھر اس گورنر راج کو ختم کیا یا ہم کسی ایک آفیسر کو موطل کر کے اس کی اوپر ذمہ داری دار کے جان چھوڑا لیں تو جناب والا یہ سطحی چیزوں سے نکل کر ہمیں ان تمام معاملات پر ایک سنجیدہ سا ڈیبیٹ اوبنٹ کرنا چاہیے ان چیزوں کی جڑوں کو ہمیں ڈونڈا چاہیے کہ یہ مرض ہمارے معاشرے میں آیا کہاں سے ہزارہ قوم بلوچ پشتون قوم ہمارے کوئی چیکے پنجابی ہمارے بھائی یہاں پہ ہم صدیوں سے آباد ہیں صدیوں سے ہمارے درمیان کوئی قتل قتال نہیں تھا کوئی دہشتگردی نہیں تھی کوئی نفرت نہیں تھا کوئی جگڑے نہیں تھے ہمارے درمیان یہ پچھلے دو دائیوں سے یہ تمام چیزیں یہ مرض جو ہمارے معاشرے میں یہ لانت آئی ہے ہمیں یہ ڈونڈا ہوگا کہ اس کے روٹس کہاں پہ ہیں یہ آیا کہاں سے یہ ہمارے معاشرے میں انجیکٹ کس نے کیا ہے جب تک ہم اس کا راستہ نہیں روکیں گے ہم روز اپنے جوانوں کی لاشیں اٹھاتے رہیں گے ہم روز جو ہے اپنے گھروں میں ماتم سجاتے رہیں گے ہم روز جو ہے اپنے قبرستانوں کی تعداد بڑھاتے رہیں گے اور ہم روز جو ہے خوف اور نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہوتے رہیں گے تو جناب والا ہمیں اس سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہئے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس ایشو کے آتے ہی مجھے سمجھ اس بات کی نہیں آتی بار بار سوچنے کے بعد بھی اکل تک آر کے گر جاتا ہے کہ اس ایشو میں وہ کونسا آفت چپا ہوا ہے کہ کوئی اس پہ بات کرنے کیلئے تیار نہیں ہے اس ایشو کو چھیڑتے ہی کونسا وہ طوفان آ جاتا ہے جسے ہوس خالی ہو جاتا ہے وہ کونسا نادیدہ خوف ہے جو ہم سب کے دلوں میں ہے کہ اس ایشو پہ اس ایشو کو ڈسکس کرنے میں اس ایشو پہ بات کرنے میں اس کی وجوات کو ڈوننے میں ہمارے پیروں کی بیڑیاں بنی ہوئی ہے تو آج اس ہوس کا عالم آپ دیکھ لیں ہو کا عالم چاہ گیا اس قرارداد کے آتے ہی اس ہوس میں تو جناب والا ان تمام چیزوں سے بالاتہ رو کر ہمیں اپنے معاشرے کا اور ہمیں اپنے اس صوبے کا ہمیں اپنے اس وطن کے بارے میں سوچنا ہوگا اور اپنے آنے والی نسلوں کا سوچنا ہوگا کہ ہمارے بعد ہم ان کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمارے بزرگوں نے وہ کونسا مہر اور محبت والا وطن ہمارے لیے چھوڑا تھا وہ ایک بائیچارے کی فضاء ہمارے لیے چھوڑ کر گئے تھے اور ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے وہ کونسا توفہ چھوڑ کر جا رہے ہیں اس پہ ایک سنجیدہ ڈیبیٹ اوپن ہونا چاہیے اس پہ سنجیدگی کا مظاہرہ ہونا چاہیے انہی الفاظ کے ساتھ جناب سپیکر میں آپ کا بہت شکر گذاروں شکریہ لانگو صاحب آپ